پندرہ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے آپ کو کینڈل سٹکس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے آپ کو پیٹرن کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فارمولا دیا ہے پیسے بنانے کا اگر آپ کے پاس 25 ڈالرز بھی ہیں تو آپ 25 ڈالر سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے آرام سے اپنے موبائل میں بیٹھے ہوئے آپ پیسہ کمائیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز اور میں ہوں آپ کا مزبان مناظر علی ناظرین آج ہم بات کریں گے آن لین ارننگ کے والے سے جو آن لین کاروبار کرتے ہیں اچھا پیسہ کماتے ہیں ڈالرز کماتے ہیں اور رات و رات امیر بھی ہو جاتے ہیں خاص طور پر آج ہم نے بات کرنی ہے ایک پاکستانی بزنس مین ہے خالد انساری خالد انساری صاحب جو ہیں وہ لاہور سے پاکستان سے دبائی میں شفٹ ہوئے اور آن لین ارننگ میں انہوں نے اپنا ایک نام بنایا اپنا کام کیا منی مجیشن کے نام سے وہ کس طرح سے کاروبار کرتے ہیں کس طرح سے پیسے خود کماتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ اٹیچ بھی ہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ سارا طریقہ کار جو ہے وہ خالد انساری صاحب سے ہم نے پوچھنا ہے اور یہ گر ان سے ناظرین تک پہنچانے ہیں آپ تک پہنچانے ہیں جی آپ نے بلکل صحیح سونا ہے کہ بہت سارے لوگ پیسہ کمارے ہیں ہم لوگ بھی پیسہ کمارے ہیں الحمدللہ جیسا کہ آپ کو بتا ہوگا کہ ہماری کمپنی کا نام ہے منی مجیشنز منی مجیشنز کا مطلب ہے کہ پیسے بنانے والے جاتو گئے تو ہم میں اللہ تعالی نے یہ ہنر سکھا دی ہے پیسے بنانے کا اور انشاء اللہ تعالی ہماری پوری کاوش ہے کہ یہ ہنر ہم پاکستان کے ہر بچے بچے کو سکھائیں یہ ہم میں کیا ہے بہت سارے لوگ لاکھوں لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ کام کر رہے ہیں پیسہ بنا رہے ہیں یہ ایک ایسی مارکیٹ ہے جو دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے اور یہاں پر دیلی کا ٹلینز میں اس کا دیلی کا ٹھرن آور ہے اور یہ صرف کیا ہے کہ لوگوں کو سیکھ کے سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے اس میں بہت زیادہ پیسہ ہے کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے لیکن آپ کو جو ہے اس کو سیکھ کے کرنا پڑے گا کیونکہ بہت سارے لوگ بغیر سیکھ کے کرتے ہیں اور پہلے پہلے شروع شروع میں تو بہت پیسہ بناتے ہیں لیکن اس کے بعد جب مارکٹ ڈیفرنٹ بیہیف کرتی ہے تو وہ سارا پیسہ لوس کر جاتے ہیں تو اس کے لیے سیکھ کے کریں گے تو لازمی بات ہے کیونکہ بہت ساری کم سے کم ایک ٹریڈ لینے کے لیے پندرہ چیزوں بھی ضرورت ہوتی ہے تو میرا بس مقصد یہ ہے کہ اس کو سیکھا جائے میں اس کے لیے بہت سارا کام کر رہا ہوں ایک انسٹیٹوٹ میں لہاؤ ڈی ایچے میں کھول رہا ہوں اس کے بعد ہر شہر میں انسٹیٹوٹ کھولوں گا اور سب لوگوں پر یہ سکھاؤں گا کہ کس طرح سے آسانی سے گھر بیٹے ہوئے بہت زیادہ پیسہ کمائے جا سکتا ہے اچھا خالد انساری صاحب بتائیے گا کہ کوئی رات و رات امیر ہونے کا گر آپ کے پاس ہے کیا یہ رفتہ رفتہ بندے کو امیر کرتا ہے ڈالرز کمائے جاتے ہیں کس طرح سے پوسی بہل ہے کیا رات و رات ہم امیر ہو سکتے ہیں بتائیے گا درہ بلکل اہم آدمی بھی کر سکتا ہے اس میں آپ کو زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس 25 ڈالرز بھی ہیں تو آپ 25 ڈالرز سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ سیکھ کر کریں گے تو آپ اس 25 ڈالرز کو 25,000 ڈالرز تک بھی لے جا سکتے ہیں آپ کو ایک ٹریٹ لینے کے لیے آپ کو کم سے کم آپ کو پندرہ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے آپ کو کینڈل سٹکس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے آپ کو پیٹرن کا دھیان رکھنا پڑتا ہے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے سپورٹ دیکھنی پڑتی ہے رزسٹنس دیکھنی پڑتی ہے آپ کو پیٹرن دیکھنا پڑتا ہے آپ کو ٹرینڈ دیکھنا پڑتا ہے آپ کو ڈیورجن دیکھنی پڑتی ہے آپ کو رسائی دیکھنی پڑتی ہے آپ کو فنڈامنٹلز دیک پڑتے ہیں آپ کو نیوز دیکھنی پڑتی ہے یہ سب چیزیں دیکھ کے کریں گے تو یہ ایسا بزنس اور ایسا کام ہے جس میں پیسہ ہی پیسہ ہے اچھا اس کاروبار کو آپ نے کتنے سال پہلے شروع کیا کب شروع کیا اور کتنا عرصہ آپ کو ہو گیا اب تک کتنے پیسے آپ نے خود کما دیئے ہیں میں اس کاروبار میں تقریباً سات سال سے ہوں آہ ویسے تو میں پہلے اس کو پارٹ ٹائم لے رہا تھا لیکن پچھلے ایک سال سے میں نے جب اس میں دیکھا کہ اس میں اتنی زیادہ پوٹینشل ہے اس میں اتنی زیادہ آپ پیسے بنا سکتے ہیں تو میں پچھلے ایک سال سے میں نے اس کو فل ٹائم کر رہا ہوں اس میں میں نے ماذا میں اس میں لوگوں کو ٹریننگ بھی دے رہا ہوں بزنس میں دبائی میں میں نے آفس بنایا ہے ہم تقریباً چار پانچ سیگمنٹ میں کام کر رہے ہیں ہمارا ہمارا فوکس یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فارمولا دیا ہے پیسے بنانے کا آسان طریقے سے یہ پاکستان کے ایک ایک بچے بچے اور ایک ایک گھر اور ہر آدمی کے پاس یہ فارمولا جائے اچھا ایک چیز بڑی اہم ہے مجھے بتائیے گا کہ ایک عام پاکستانی جو آپ کو اس وقت سن رہا ہے دیکھ رہا ہے اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے آپ کے اس کاروبار میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ کس طرح آپ کے اس کافلے میں شامل ہو سکتا ہے کس طرح آپ کے دفتر کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے یہ ذرا آمیں بتائیے گا بالکل آم آدمی بھی کر سکتا ہے اس میں آپ کو زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس 25 ڈالرز بھی ہیں تو آپ 25 ڈالرز سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز کی یہ بھی وضاحت ضروری ہے کیا آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا ضروری ہے یا اپنے طور پر بھی بندہ کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں یہ بھی بتائیے گا بہت دوسرے لوگوں نے یہ بھی سوال کر دیں میں تو لوگوں کو سکھا رہا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ کو ٹریننگ دے رہا ہوں آپ کو فوریکسی ٹریننگ دے رہا ہوں جہاں پہ لوگ لاکھوں روپیا کمہ رہے ہیں میں اس مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے جس میں دنیا میں ڈیلی کا ٹرلینز میں بزنس ہوتا ہے ڈیلی کا ٹرنول ٹرلینز میں ہے اور اس میں آپ کی پوری ہر چیز کی مارکیٹ آپ کی اس میں آگئی ہے آپ آپ کا سٹاک اس میں آگیا ہے آپ کا باؤنڈز اس میں آگئے ہیں آہ کرپٹو بھی اس میں آگئی ہے اور بھی مطلب کے انڈائیسیز کومیڈیٹیز سوفٹ کومیڈیٹیز اور ہر چیز اس میں دنیا بھر کی چیز اس میں آگئی ہے اچھا ایک چیز خالد صاحب بڑی اہم ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ آن لین ارننگ کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ساتھ ہی دماغ میں افراد دھوکہ جیل سازی اور آہ آن لین جو ہے وہ آہ پیسے لوٹ لینا اور آہ رات و رات ایک بندہ جو لاک پتی ہے آہ وہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے اس کا بیلنز تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ لوگ آپ کے اوپر آہ کیوں ٹرسٹ کریں کیسے گرنٹی کیا ہے لوگ آپ کے ساتھ پیسے کیوں لگائیں یہ کاروبار کیوں کریں کیا گرنٹی دیتے آپ اس میں دھوکے کے زیرو پرسنٹ چانسز ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہی ہوگا اور جس طرح آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہوتا ہے اسی طرح آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہوگا اور اسی طرح آپ کو او ٹی پی آئے گا وہ آپ اس او ٹی پی کو آپ آہ کریں گے تو پھر ہی آپ آہ پیسے وڈراؤ کر سکتے ہیں دوسرا ہے کہ آپ کو اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا پاکستان میں پی ایم ای ایکس ایک ادارہ ہے وہاں پر آپ کا اکاؤنٹ ہوگا اور وہ پاکستان گورنمنٹ اسے بیک کرتی ہے تو یہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نقصان ہو جائے گا آپ کا پیسہ آپ کے پاس ہوگا آپ ہی ٹریڈ کریں گے تو اس میں کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ کسی کو دھوکہ ہوگا یا فراڈ ہوگا اور جس کو کوئی اس کے بارے میں انفرومیشن چاہیے جو بھی گائیڈنس چاہیے میں اور میری ٹیم اس کے لیے حاضر ہیں ہم آہ سکریچ سے لے کے لوگوں کو چل رہیں گے اور ہم لوگوں کو آلیڈی آر ٹریننگ دے رہے ہیں اس کے حوالے سے آہ ہم دبائی میں ہمارے بزنس میں والے آفیس میں ہم لوگوں کو فیزیکل ٹریننگ بھی دے رہے ہیں آہ اور ہم آن لائن ٹریننگ بھی زوم پر دے رہے ہیں اور آل آور دا ورڈ ہم ٹریننگ دے رہے ہیں ہم لوگوں کو ہمارا ایک مشن ہے ہم نے لوگوں کو پیسہ کمانا سکھانا ہے اچھا خالد صاحب بتائیے گا کہ بیرون ملک آپ پر آپ وہاں پہ بیٹھ کے کیوں کام کر رہے ہیں لوگ یہ بھی سوچیں گے کہ ایک بندہ آن لائن کرنا چاہ رہا ہے تو ضروری تنی دبائی میں بیٹھے تو اس کی کیا وجہ آپ نے ادھر آفیس کیوں بنایا ہے آہ بلکل ایسا ہی ہے کہ آہ جو دبائی جب میں نائنٹی نائنٹی ایٹ میں آیا تھا تو اتنا آسان نہیں تھا اس وقت میں تقریباً پچیس ہزار پاکستانی روپیز کا ویزا لے کے آیا تھا اور ٹکٹ لے کر آیا تھا اور اس کے بعد میں نے کچھ چوب کی لیکن اس کے بعد ٹو تھاؤزن ون سے میں بزنس کر رہا ہوں اور ٹو تھاؤزن ون سے لے کر ابھی تک میں نے کم سے کم آٹ سے دس کمپنیز یہاں پہ بنائیں اور اللہ تعالی نے مجھے بہت ترقی عطا کیا الحمدللہ میں نے بریٹش اسٹریلینز یورپینز ان سب کو میں نے اپنے اپنے ساتھ نیچے کام پہ رکھا آپ کا مقصد صرف پیسے کمانا ہے امیر ہونا ہے یا اپنے ان لوگوں کو شراکتداروں کو امیر کرنے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی عظم ہے یہ بھی سنا تھا کہ آپ پاکستان کے لئے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ قوم کے لئے کچھ ملک کے لئے نیشن کے لئے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کیا سوچ ہے یہ ذرا آپ نے ہمیں تفصیل کے ساتھ بتانا ہے اس کا مین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو سکھانا ہے کہ پیسہ کیسے کمائی جاتا ہے کیونکہ پوری دنیا بہت پیسہ کماری ہے بہت کچھ کر رہی ہے تو میں لوگوں کو میں ٹریننگ دے رہا ہوں میں لوگوں کو سکھا رہا ہوں مقصد یہ ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو پسا چلے گا کہ خالد انساری کون ہے میں باتیں کچھ بڑی ہو جاتی ہیں لیکن میں کرنا نہیں چاہوں گا لیکن میں وہ نہیں ہو کہ میں کہوں گا کہ آپ مرگیاں پال لیں تو کٹے پال لیں اور یہ کر لیں میں لوگوں کو ایڈوانس لیول پر لے کے جاؤں گا ایڈوانس ایڈوکیشنز دوں گا گھر بیٹھے ہوئے آرام سے اپنے موبائل میں بیٹھے ہوئے آپ پیسہ کمائیں میں خود سارا دن اپنی گھر فیملی میں رہتا ہوں ٹھیک ہے آفیس بھی کبھی کبھی جاتا ہوں سب ورشوال کام کرتا ہوں ساری میری ٹیم ہے میں ان کو انسٹرکشنز دے دیتا ہوں وہ وہاں سے کام کرتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ بس آپ سے بھی سب لوگوں سے دعا ہے کہ اللہ اللہ مجھے میری اس کاوش میں کامیاب کرے ناظرین خالد انساری صاحب کے گفتگو آپ نے ملحظہ کی آپ نے جانا کہ وہ میری مجیشن سے کس طرح سے پیسہ کماتے ہیں اور کس طرح سے لوگ آن لین ارنگ کر سکتے ہیں پیسہ کیسے کماتے سکتے ہیں اور آپ اس ادارے کے ساتھ کس طرح سے جڑ سکتے ہیں لیکن آپ اپنی چھان بین ضرور کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ خالد انساری جیسے لوگ جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں اگر یہ کام آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے تو آپ چھان بین کر کے آپ بھی شروع کر سکتے ہیں ہمیں اس ویڈیو بھی اجازت دیں انشاءاللہ دوبارہ اس طرح کی کچھ چیز لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ